یہ پوچھنا چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحبہ میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہوئی ہے یہ جو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا فیصلہ باد کے اندر ایک بائیس سالہ نوجوان جو ہے وہ ہلاک ہو گیا ہے تو یہ جو ایک عام تاثر تھا کہ بڑوں کو ہوتا ہے زیادہ ایج کے افراد کو ہوتا ہے تو یہ جب جوانوں پہ اٹیک کرتا ہے ان میں اور بڑوں میں جب اٹیک ہوتا ہے تو ایمیون سسٹم کا کیا معاملہ ہے کیسے ان کا جو مدافعیتی نظام ہے انسان کا وہ کام کرتا ہے تھینکیو جی کال کے لیے شکریہ جی اس طرح سے ہے کہ جو انسانی مدافعیتی نظام ہے وہ ہر انسان کا ہر شخص کا ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے کرونا چونکہ ایک بلکل نئی بیماری ہے انسانی تاریخ میں صرف اس کی جو ہماری نالج ہے وہ تین مہینے پر محیط ہے تین مہینے یا چار مہینے کے عرصے پر تو اس کے اندر ہم جتنی لیمیٹڈ سی ہماری نالج ہے اس کو دیکھ کر ہم صرف اندازے ہی لگا رہے ہیں چائنا میں ہوا ہے ساؤتھ کوریا میں ہوا ہے اٹلی میں ہوا ہے تو اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ مجورٹی جو ہے جن کے حالات زیادہ خراب ہوتے ہیں یا ڈیپس زیادہ ہو رہی ہیں وہ اڑ لے جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ینگ ایج والے بلکل ہی اس سے بچے ہوئے ہیں بچوں میں کوئی خاص اس کے وہ نہیں آ رہے ہیں لیکن بچوں کے بارے میں تو کہہ رہے ہیں نا وہ بیسکلی اس کے کیریئر بن جاتے ہیں اور وہ پھر بوڑوں تک پھیلاتے ہیں بچے کیریئر بنتے ہیں ان میں سمٹمز یا تو بہت ہلکی آتے ہیں مائل سمٹمز ہوتے ہیں یا ہوتا ہی نہیں ہے لیکن وہ پرانسفر ضرور کرتے ہیں سائلنٹ کیریئر بن سکتے ہیں اور بڑوں کو اور بوڑوں کو ٹرانسفر کرتے ہیں لیکن یہ ہر ایج گروپ کے لوگوں کو افیکٹ کر رہا ہے ڈاکسر بھائی آپ بطور ایمیونو کیمسٹ آپ نے میں نے جو آپ کی ویڈیو دیکھی اس میں آپ نے کہا کہ ہرڈ ایمیونٹی کی جو ٹرم ہے کہ ساٹھ فیصد لوگوں کو جب یہ ہو جاتا ہے تو وہ خود سے قدرتی نظام جو ہے وہ اس کو کنٹرول کر لیتا ہے آپ کا کہنا یہ ہے کہ وہان میں بھی ایسے ہوا اور اٹلی میں بھی شاید ہوگا لیکن ہم یہ سن رہے ہیں کہ جو چینی ماہرین ہیں وہ شاید جو آپ کی ہرڈ ایمیونٹی کے پرسپیکٹیو میں مصنوعی طریقے سے جا کے اٹلی یا برطانیہ میں اگر اس کو انجیکٹ کرتے ہیں تو اس کے کیا نتائج سامنے آئیں گے دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں صرف ابھی جس کو آپ کیا فارائی کہتے ہیں یا اسٹیمیشن ہے اسی کے گرد بھوم رہی ہے تو اگر یہ وہاں جا کے انجیکٹ کرتے ہیں تو اس کی بھی سٹیڈیز ہمارے پاس نہیں ہیں آئیڈیلی کوئی بھی چیز جو انسان میں انجیکٹ کی جائے چاہے وہ جس کو آپ کہہ رہے گے پیسیف سیرم ہوتا ہے کہ جو لوگ ہیل کر گئے ہیں یا ٹھیک ہو گئے ہیں سٹرانگ ہو گئے ہیں ان کا بلڈ نکال کے اس میں سے خاص حصہ نکال کے اس کو جا کے کسی میں لگا دیں یا ویکسین جا کے لگا دیں آئیڈیلی یہ سارے تجربات سب سے پہلے جانوروں پر کیے جاتے ہیں پھر اس کے بعد ٹائم ایٹس ہوتے ہیں یعنی کچھ جانور ہیں جن کی باڈی کیمسٹری یا سب کچھ انسانی جسم سے بہت قریب قریب ان پر تجربے کیے جاتے ہیں اب یہ وقت ہی نہیں ہے کہ ان پر تجربے کیے جائیں اگر انسان کو ڈائریکٹ انجیکٹ کیے جائے گا تو اس کے دو طرح کے نتائج نکل سکتے ہیں ایک یہ ہے کہ جس کو وہ سیرم لگایا جائے گا وہ بھی ایمیون ہو جائے گا یعنی اس کا بھی دیفنس سسٹم چل پڑے گا اگنسٹ اس وائرس کی اور وہ بلکل ٹھیک ہوگا اور وائرس سے لڑنے کی اہلیت آ جائے گی دوسرا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ایکچولی وائرس ہو جائے گا یہ دو نتائج وہ سیرم انجیکٹ کرنے کے نکل سکتے ہیں اب پہلے تو یہ اس کا کئی سال کا تجربہ ہوتا ہے اور اس کے بعد WHO اپروف کرتا ہے اور لائسنس دیتا ہے لیکن اب یہاں پر یہ دیکھنے کی گنجائشی نہیں ہے نوک صاحبہ مجھے آپ کے کئی سال سے یہ سوال فورا میرے ذہن میں آیا یہ بتائیے کہ یہ ویکسین کی تیاری میں اندازن کتنا وقت لگتا ہے نوملی ویکسینز جو ہیں وہ کتنا ٹائم لیتی ہیں پرپیر کرنے میں یا ان کو بنانے میں کتنا وقت لگ جاتا ہے کسی بھی چیز کی دیکھیں ویکسین کی تیاری کے دو حصے ہیں ایک تو اس کا ڈیزائن دیار کرنا کہ ویکسین کسی بھی جراسین کے خلاف کیسی ہونی چاہیے اور دوسرا اس کا ٹرائل ٹائم ہوتا ہے اب جو ڈیزائن کرنا ہے یہ تو بہت ہوتا ٹائم لیتا ہے ڈیزائن تو ویکسین فوراں ہو جاتی ہے بہت ساری ریسرچ کمپنیز اور ویکسین کمپنیز کرونا کا بھی ڈیزائن دیار کر چکی ہیں لیکن اس کے بعد ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی کئی اقسام ہے ویکسین کی کچھ اقسام چھ سال کا وقت بھی لیتی ہیں کچھ دس سال کا لیتی ہیں بعض اوقات دیس سال بھی لگ جاتے ہیں بننے کو اب اس وقت ہم نے بہت سارے پروٹوکولز بائی پاس کر دی ہیں ویکسین بنانے کے لیے اس وقت جو اندازہ کیا جا رہا ہے کہ جو ایک اچھی ویکسین کسی سٹینڈرڈ کے مطابق ہو ویو ایچو اپروف کرے اس کے آنے میں ایک سال کا وقت درکار ہے جنوری بھی دو ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں ویکسین ایکسپیکٹڈ ہے اگر ہم نے اس سے بھی جلدی جو ہے ویو ایچو نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں اس ٹائم کو بھی بائی پاس کر دیں اور بس جو بن رہا ہے اس کو لگانا شروع کر دیں تو تب بھی یہ چارچے مہینے تو ابھی کہیں بھی نہیں گئے ڈاکٹر آپ یہاں پہ ایک اور سوال یہ ہے کہ یہ جو جو انسان کا اپنا جو مدافعی نظام ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہے اور میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی کہ یہ ینگ جو انسان ہے لڑکا ہے لڑکی ہے ان کی جو آپ کی جو باڈیز ہیں اس کے اندر جو امیون سسٹم ہے وہ بہت سی وائرل انفیکشنز کو انفیکشنز کو یا اس قسم کے وائرسز کو کنٹرول کرتی ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ عام لوگوں کے لیے یہ بتائیے کہ ایک عام سی ہمارے آپ جس طرح یہ متھ ٹوٹ گئی عمر اسیدہ افراد والی ویسے یہ جو وائٹمین سی کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ وائٹمین سی زیادہ لے گرم پانی استعمال کریں کیا یہ بھی کوئی ان کی ریلیونس ہے یہ ٹھیک ہے دیکھیں وائٹمین سی کی ریلیونس تو پروون ہے اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ وہ مدافعی نظام کو بہت زیادہ طاقتور بناتا ہے اور فورا فورا طاقتور بناتا ہے اس سے تو ہم انکار کری نہیں سکتے تو وائٹمین سی کی اہمیت ہے نیم گرم پانی کی اہمیت یہ ہے کہ نیم گرم پانی یا سٹیم جو ہے یہ وائرس کو اگر مارے نہ تو کم از کم اس کو کمزور ضرور کر دیتے ہیں زیادہ تر فلو فیملی کے جو وائرس ہیں یہ پانی ڈچ ہونے سے یا سٹیم ڈچ ہونے سے مر جاتے ہیں یا بہت کمزور ہو جاتے ہیں یہ جتنا بھی فلو وائرس فیملی ہے یہ ساری ہی اسی طرح پانی کے ساتھ بہیف کرتی ہے تو ہم اس کی وجہ سے ایک ازمشن ہے ہماری کہ کرونا وائرس بھی جو ہے وہ تھوڑا سا کمزور تو ہوگا جیسے اس کی فیملی کے باقی وائرس جو ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں آپ کا خیال یہ ہے کہ عام آدمی کو وائٹمن سی زیادہ لینا چاہیے اور یہ بہرحال گرم پانی کے غرارے بھی کر سکتے ہیں گرم پانی کو استعمال بھی کرنا چاہیے لیمو کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ عام آدمی کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ وہ کیا چیزیں لیں جو ہے وہ اس میں چیزوں کے ساتھ کلون جی کا رول بہت امپورٹن ہے ان سسٹم کو سٹرونگ کرنے میں کلون جی یا کلون جی جو بھی اس کو فینل سیٹس کہہ لیں تو وہ بلیک سیٹس ہیں ان کا رول ضرور بیچ میں رہتا ہے تینکیو تینکیو داکٹرائی با ذرا تھوڑا سا وقت کم ہے انشاءاللہ پھر بھی آپ سے بات کرتے رہیں گے اور عوام کو اس سے آگاہ کرتے رہیں گے کہ کیا چیزیں ان کے لیے زیادہ ضروری ہیں اس وقت جو بات سامنے آئے یہ ہے کہ ویکسین بننے میں ابھی وقت لگے گا ابھی یہ جو مسنوعی جو معاملہ جو جس کے بارے میں ماہرین سوچ رہے ہیں کہ اٹلی لے جا کر انجیکٹ کریں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ اس کے بارے میں کسی کو آئیڈیا نہیں ہے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا دیکھتے ہیں لیکن جو امپورٹنٹ ہے اس وقت کہ ہمارے جو آج کل کے جو لوگ ہیں جو ہمارے ادگر رہنے والے ہیں عام شہری ہیں اور ان کو چاہیے یہ کہ وہ گرم پانی کا بھی استعمال کریں لیمو کا بھی استعمال کریں اور ڈاکٹر صاحبہ نے جو ایک چیز ایڈ کی ہے کہ کلونجی کا استعمال بھی بڑھا دیں اس سے آپ کا امیون سسٹم ہائے ہوتا ہے ہائے امیون سسٹم بہرحال آپ کو فائٹ کرنے میں مدد دے گا تو جو مصبت آنے کے بعد یا مصبت آنے سے پہلے بھی آپ کا امیون سسٹم سٹرانگ ہونے سے اس وائرس سے آپ کافی حد تک اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں